سکول اور کالیجز کے دن سب سے زیادہ بیس دن ہوا کرتے تھے اب لگتا ہے کہ کاش ہم اپنے پاس لائف میں واپس جا پائیں اور ان دنوں کو دوبارہ سے تازہ کر پائیں جو کہ ہم نے یہ سوچنے میں گوا دیئے کہ ہم کب سکول سے آزاد ہوں گے کب ہماری کلاسز قتم ہوں گی یہ اتنا سارا ہوم وقت کیوں دیتے ہیں یہ اتنا سارا ڈاٹتے کیوں ہیں یہ یہ کیوں بتاتے ہیں یہ وہ کیوں بتاتے ہیں جب سکول سے باہر نکلے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کام آ رہی ہیں یہ تب پتہ چلا اب لگ رہے گی اگر ہمیں ڈیچرز نے وہ ساری چیزیں نہیں سکھائی ہوتی تو شاید ابھی ہم جہاں ہیں ابھی ہم جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ نہ ہوتے کیونکہ بے شک آج ہمارے پاس سکول اور کالیج نہیں ہیں پر ایک چیز ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ ہے ہمارے ڈیچرز کا ساتھ وہ ہے ان کی دی ہوئی گیان وہ ان کی باتیں وہ ان کی ایک نالج جو انہوں نے ایک ایک ایکسپیرینس سے گین کری ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کری ہے وہ باتیں جو کہ ہمیں ہمارے لائف میں بہت سارے فیزز میں کام آئی ہے اور وہ باتیں ہمارے لائف کی بیسٹ باتیں رہیں گی اب جا کے ڈیچر ورٹ کا مطلب سمجھ میں آیا ہے جب ہم سکول میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو ہمیں پتا ہے یا پھر یہ ساری باتیں ہماری لائف میں کہاں کام آئے گی لیکن جب سکول سے نکلتے ہیں تو وہ ہی ساری باتیں ہمیں کام آتی ہے کیونکہ ہمیں بہت طرح کے لوگ ملتے ہیں زندگی میں اور ان لوگوں سے ہمارے الگ الگ رشتے ہوتے ہیں ہر ایک رشتے کو کیسے نبھایا جاتا ہے ہر ایک رشتے کی کیسے پرک کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں کتابیں نہیں بتا سکتی تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے ٹیچرز بتاتے ہیں صرف یہی نہیں وہ ہمارے ایک اچھے دوست بھی ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے بہت ساری ٹیچرز کے پاس جایا کرتی تھی اپنے کالیش ٹائم میں بہت ساری ٹیچرز کے پاس ایک رائے لینے کے لیے جایا کرتی تھی کہ مجھے یہ چیز کس طرح سے کرنے چاہیے اور وہ جو میرے ٹیچرز ہیں ابھی بھی میں ان سے بات کرتی ہوں ان سے بات کر کے مجھے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے وہ بیسٹ رائے دیتے ہیں آپ کو بیسٹ ایڈوائز دیتے ہیں ہر ایک چیز میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کے ایک طرف سے بیسٹ فرینڈ بھی ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ کا اور ان کا جو رشتہ ہے وہ صرف ایک ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا رشتہ نہیں ہے وہ ایک پرسن کا رشتہ بھی ہے وہ ایک فرینڈ کا رشتہ بھی ہے اور وہ ایک ہیومینیٹی کا رشتہ بھی ہے جو کہ وہ نبھاتے ہیں اور آپ بھی نبھاتے ہو ان کی ڈانٹ پس تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے اچھلی تھوڑی نہیں بہت زیادہ کڑوی لگتی ہے کیونکہ جب وہ ہمیں پوری کلاس کے سامنے پنش کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں بہت میں جب آپ لائف میں آگے وڑھتے ہونا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ پنشمنٹ کتنے زیادہ ضروری تھی وہ جو انہوں نے باتیں کہی تھیں وہ صرف ایک کتابی باتیں نہیں ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کے لائف میں آپ کو یاد آتی ہیں جو کہ آپ کے لائف میں آپ کو کام بھی آتی ہیں تو thank you so much teachers آج میں جو بھی ہوں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں آپ لوگوں کی efforts کی وجہ سے ہوں آپ کا بہت بہت دھنیاواد thank you